اسلام علیکم ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل ویلکم ٹو اینا در ولوگ کیسے آپ سب لوگ ہوپفولی کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے ہم بھی الحمدللہ ٹھیک ہیں اب بھی ہو رہا ہے یہاں پر ماننگ کا ٹائم اور بچے بھی سوئے ہوئے تھے تو میں کچن میں آکیاں صرف اپنا ناشتہ بناوں گی کیونکہ بھی بچے تو سوئے ہیں تو میں نے سوچا کہ پہلے میں اٹھ گئی ہوں تو پہلے میں ناشتہ کر کے فری ہو جاتی ہوں اس کے بعد پھر بچوں کو جو ان کو کھانا ہوتا ہے موسٹلی چاہ پراتھا ہی کھائے گی اور کسفہ تو جو میں کھاؤں گی وہ بھی کھا لیتی ہے اور جو یہ کھا لیتی ہے وہ بھی کھا لیتی ہے means کہ وہ فرنچ ٹوست بھی کھا لے گی بریٹ پہ مکھن لگا کے بھی کھا لے گی اور چاہ پراتھا بھی کھا لیتی ہے ماشاءاللہ سے اور اگر میں اسے سمٹائمز اگ وغیرہ بھی دے دوں تو وہ بھی کھا لیتی ہے تو بس یہاں میں فرنچ ٹوست اپنے لیے بنا رہی تھی تو بس میں نے اپنے لیے فرنچ ٹوست بنایا اور میری اتنی کوشش ہوتی ہے کہ میں صبح جلدی اٹھ جائے کروں لیکن جب سے میری شادی ہوئی میری عادت بن ہی نہیں پاری کیونکہ جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تب تو میں بہت جلدی اٹھ جاتی تھی سات آٹھ بجے میری صبح ہو جاتی تھی مگر جب میری شادی ہوئی تو بس میری روٹین بہت زیادہ خراب ہوئی سونے والی بھی اور جاگنے والی بھی مطلب میں لیٹ سونے لگ گئی جیسے کہ سب یہاں پر سوتے تھے میرے روز میں اور تو بس میری بھی لیٹ سونے کی اور لیٹنے کی عادت ہو گئی اچھا پھر اس کے بعد جی ابھی سردیاں ہیں نا تو پھر بس اوپر میں آگئی تھی سبزی وغیرہ کاٹنے کیلئے اور پھر بچوں کو بھی ساتھ لے آئی تھی تو جو آپ کو دو پونی میں نظر آرہی ہے وہ میری سسٹر انڈوں کی بیٹی اور یشفہ کے ساتھ کھیلتی ہے یہ تو میری سسٹر انڈوں کو گھر بھی قریبی ہے تو وہ لوگ آج رہتے ہیں اور ہم بھی چلے جاتے ہیں تو پھر یشفہ کو ناشتہ وغیرہ کروا دیا تھا اس کے بعد جی میں نے بنائی تھی لنچ میں آلو کی کتلیاں یا آلو کی بوجیاں جو بھی آپ اس کو کہہ لیں ہاں مگر یہ آلو کی ترکاری نہیں ہے وہ الگ ترہاں سے بنتی ہے وہ لیکوڈی ہوتی ہے تو بس میں یہاں پر بنا رہی تھی یشفہ کے لئے نگٹس اور ماشاءاللہ سے کسوہ نے بھی اس کو کھائل گئے تھے تو کسوہ نے اس کو فرس ٹائم ہی ٹیسٹ کہتا لیکن اس نے بھی ماشاءاللہ کھایا تھا اور اس کے بعد جی میں نے پھر نا یہ گلافز میری حضبن لے کر آئے تھے جو کہ میں نے ابھی تک یوز ہی نہیں کیے تھے تو میں دیکھ رہی تھی کہ کیسا ہے تو بڑا مزا رہا تھا اس کو یوز کرنے میں لیکن جو ہے تھوڑی دیر بعد ہاں یہ ان کے لئے بہت اچھا ہے جیسے جس کے ہاتھوں میں کوئی الرجی وغیرہ کا سین ہو تو وہ اس کو ضرور پہنے ان کے لئے کافی زیادہ فائدہ من ثابت ہوگا اور اگر ہم بہت ہارڈ جیسے کہ کالا تیل ہم لوگ بردن واش کرنے کے لئے یوز کرتے ہیں تو وہ بہت گرم گرم سا لگ رہا ہوتا ہے تو اس کو بھی یوز کرتے میں ہم یہ گلافز پہن سکتے ہیں ورنہا نارملی تھی زیادہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں تھی بٹھ ہزبینڈ لے کر آئے تھے بڑے پیار سے تو میں نے اس کو پہن لیا تھا اچھا کچھ دن پہلے میرے گیس کے جو چولیں ہیں تو یہ جو ہے نا وہ کر رہے تھے مطلب کہ کالاک وغیرہ چھوڑ رہے تھے تو میرے ہاتھ میں ایک عجیب سے ہاتھ ایک سکت بھی تو ہو کیونکہ پہلے بھی نا مجھے کبھی بردن دھونے کی عادت نہیں رہی جب میری شادی نہیں ہوئی تھی تب تو میری سسٹرند ہوتی تھی اور جب میری شادی ہو گئی تھی تب بھی چوہے میں بردن نہیں دھوتی تھی میری سسٹرند لوڈ ہوتی تھی پھر لاسٹ یئر ان کی شادی بھی ہو گئی تو پھر جائے کہ میں نے بردن دھونے شروع کیے رہے ہیں تو بس عادت ہی نہیں ہے شاید میرے ہاتھوں کو بردنوں کی تو جی اس وجہ سے بھی نا میں ہپنے جنزمنٹ سے کہی تھی کہ میری ہاتھ نہ اس طرح کے اب نہیں لگتا ہے جیسے کہ پہلے ہوتے تھے میری ہاتھ بہت دا سوفٹ ہیں تو پھر جو ہے شاید وہ اس وجہ سے لے کر آئے تو میں نے پہن لیا تھے اور اچھے تھے کافی نا تو آپ لوگ بھی اس کو لے سکتے ہیں اچھا اس کے بعد جی بردن وغیرہ میں نے واش کر لیے تو میں یہاں بنا رہی تھی آلو گوبی کی سبزی تو اس کی ریسیپی بہت سمپل سی ہے دیکھ تو لیا ہوگا آپ نے کہ میں نے کیا کیا ہے اچھا سب سے پہلے میں نے اس کے اندر پیاز ڈال دیئے تھے پیاز براؤن ہو گئی تھی تو پھر میں نے اس کے اندر ڈال دیا تھا جی لسن ادھرک کا پیسٹ اور ساتھی میں نے ڈال لے تھی ٹماتر اور اب ڈال دی ہیں آلو اور گوبی تو اس کے بعد جی اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے اور اس کی جو ایک مہک ہوتی ہے نا گوبی کی تو وہ ابھی میں تھوڑا سا بھوننے کے بعد اس کو ختم کر دوں گی اس کے بعد جی اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اپنے سپائسز اور سپائسز میں وہ ہی چیزیں جائیں گی جیسے کہ لال مرچے ہو گئی ہلدی ہو گئی نمک پسہ دھنیا زیرا تو بس یہ چیزیں ڈال کے اس کو اچھے طرح سے مکس کر لوں گی اور انڈ میں بس اس میں ہرا دھنیا اور ہری مرچے ڈال دیں گے تو جی اس میں میں نے چکن کا کیوب دالا تھا ہاف اچھا میں ایک کیوب دالتی ہوں آلو کو بھی میں کیونکہ دو دالوں تو بہت زیادہ چکن کیوب کا آورٹ اسٹ ہو جاتا ہے تو میں ایک ڈال دی ہوں مگر ابھی گوبی نے کچھ زیادہ ہی کم لگ رہی تھی مجھے تو میں نے ہاف ہی اس کا ٹکڑا کر کے ڈال دیا تھا چکن کیوب کا تو جی بس ابھی اس کی بنائی ہو گی اور اس کا پانی خود ہی نکلے گا تو یہ دیکھ سکتے ہیں پانی خود ہی نکلا تھا اس کا یہ اور ابھی میں اس کو اور پھونوں کی مزید اس کے بعد جی ہم جولیون کر دیں گے اور گارنش کر دیں گے ہرا دھنیا اور حریمیچوں کے ساتھ تو جی یہ ہماری آلو گوبی کی مردار سی ریسپی جو ہے مطلب پکر تک تیار ہو جائے گی اس کے بعد جی میں پھر بیٹھ گئی تھی یشفہ کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے کیونکہ یشفہ نے جو ہے ٹیوشن کی چھٹی کر لی تھی تو میں نے سوچا چلو میں اس کو گھر میں ہی پڑھا دیتی ہوں اور بس پھر جو ہے کھانا وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد میں اس کو لے کر بیٹھ گئی تھی اور یہاں پر میں آپ کو ایک اور بات بتاتے چلوں کہ نا مجھے ایسا لگا تھا کہ میں نے چولا بند کر دیا لوگوی کا لیکن جو ہے وہ چولا لیک پر تھا اور جو ہے جل گئی تھی ہماری سبز ہی تھوڑی سی لگ گئی تھی تو یہ بیٹھ سین ہو گیا تھا میرے ساتھ تو جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پڑھنی ہو تو سبسکرائب کر دیجئے گا ملوں گی اپنے پیارے سے کسی اور ولوگ میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دعا میں رکھے گا یاد ملوں گی نیکٹ ولوگ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ بائی بائی ٹیٹا